سادق آباد کا قدیمی اور تاریخی شہر احمد پور اپنے سینے میں تاریخ کی بے پناہ انمول خزانے چپائے ہوئے ہیں اس شہر کو تاریخی حوالے سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے مقامی افراد کے مطابق 1860 میں تعمیر ہونے والا رنگ محل اس کی وجہ شوہرت ہے رنگ محل اس وقت رنگوں کے تاجر بھگت مہن داس نے تعمیر کروایا اس محل کی تعمیر پانچ سال میں مکمل ہوئی رنگ محل چار منزلہ تھا مگر زمانے کی بے رحم دیمک اس کی دو منزلوں کا چارٹ گئی جبکہ دو منزلیں اب بھی موجود ہیں اور وہ اب انتہائی خستہ حال ہیں سرک اینٹو سے بنے گراؤنڈ فلور ہال کمرہ میں بارہ دری بنائی گئی تھی جو کہ آج بھی موجود ہے جس پر گلکاری، نکاشی اور شیشے کے ماہر کاری گروہ نے ہاتھوں سے کام کیا جو کہ آج بھی اپنے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے رنگ محل کی چھت خوبصورت رنگوں کا حسین منظر پیش کرتی ہے جس کی دور جدید میں بھی مثال نہیں ملتی مقامی لوگوں کے مطابق ہوا اور روشنی کے لیے عالی قسم کی لکڑی سے رنگ محل میں ایک سو چودہ کھڑکیاں اور دروازے لگائے گئے تھے جنہیں انتہائی نفاست اور مہارت سے بنایا گیا تھا جس میں سے تین درجن سے زائد اب بھی موجود ہیں یہ رنگ محل جو ہے احمد پرلمہ کی تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے اور یہ اٹھارہ سو ساڑھ میں قائم ہوئی یہ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی چار منزلہ یہ عمارت تھی اب یہ دو منزل پر موجود ہے اس کی جو اندر سے ابھی بھی پشیدہ کاری اور لکڑی کا کام اور شیشہ بڑا خوبصورت انداز میں لگا ہوا ہے لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی دیکھ بال باہر سے بھی یہ بہت خوبصورتہ چھجے لگے ہوئے تھے شیشے لگے ہوئے تھے گھونگروں لگے ہوئے تھے بڑا دلکش نظارہ یہ پیش کرتی تھی لوگ اب بھی شادی بیان میں یا کسی بھی تقریب میں آتے ہیں تو اس کو لازمی دیکھے جاتے ہیں تو اس کی اگر دیکھ بال کی جاتی تو یہ باہر سے بھی اب بھی خوبصورت دن سکتی ہے یہ بلڈنگ بڑی شاندار بنی ہوئی تھی اپنے وقت کی یہ ایک ناہر دیتا زیب بلڈنگ رہی ہوگی ہم نے جو اپنے سنبھالے سے یہ بلڈنگ دیکھی تو یہ چار تین منزلہ تھی چار منزلہ بتاتے ہیں ہم نے تین منزلہ دیکھی خستہ حال ہو چکی تھی تیسری منزل وہ گرا دی گئی ہے اب اس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر لکڑی کا شاندار کام کیا گیا ہے شیشوں سے مزین ہے اس کے اندر جو کشیدہ کاری کی گئی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں اس کے باہر بیرونی جو دیواریں ہیں اس میں تاکچے بنے ہوئے ہیں جس میں چراغہ کیا جاتا تھا اور جو اس کی لکڑ ہے وہ ساری دیار کی ہے دروازیں اس کے بہت عالی بنائے گئے تھے جو کہ آج خستہ حالی کا شکار ہے رنگ محلتی خوبصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے آج بھی مقبول ہے جسے دیکھنے کے لئے سیاہ دور دور سے احمد پور کی جانب سفر کرتے ہیں